فرقہ کا روح جمال دیکھتا ہے اس لئے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے امام اہل سندل امام حمد رضا خام فاضل پرنوی علیہ وردوان جب دنیا سے جانے لگے اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں اے لوگوں میری قبر اتنی گہری کر دینا تاکہ احمد رضا اس میں آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جائے لوگوں نے کہا حضور کس کتاب میں لکھا ہے کہا یہ کتاب دل میں لکھا ہے یہ کتاب دل میں لکھا ہے کہا حضور آخر آپ کی قبر اتنی گہری کیوں کر دی جائے تب تالہ حضرت فرماتے ہیں سنو میں نے سرکار کو دیکھا نہیں تب تہا کعبے کے بدرو توجہ تم پہ کرو نو درو تیبائی کے شمسن سہا تم پہ کرو نو درو در سرکار کو دیکھا نہیں تب تہا اور پوئی ریل کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خودہ ہی چھپا تم پہ کرو نو درو در سرکار کو دیکھا نہیں تب تہا آخ آتا کی جیئے اس میں زیادی دیئے در سرکار کو دیکھا نہیں تب تہا گھر کے ہوں پہ ہاتھ کو سنسو مو عفو غفو بخشتو جہمو خدا تم پہ کرو نو درو میں نے سرکار کو دیکھا نہیں تب کا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو نو درو ارے میرے آقا تو قبر میں تشریف لائیں گے اس وقت حمد عزا کی طبیعت کم گوارہ کرے گی جب بھائی کار آجا جا اور نبی کی بارگاہ میں سلام نہ بہے جب سرشکت پوچھیں گے مادا کولو فرشانے آدھر ہو جو حسوس حمد عزا کھڑا ہوگا کہے گا مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شمعہ بکرہ حضائی پہ لاکھو سلام شہرے یارے ارہے پاکارے حرف نو بہارے شخص نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت مسلک اے آلہ زندہ بابا زندہ بابا دو دفاع فاللہ جی اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا شنفینا وحبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کوئی انتقال کرنا موت آجائے کل آئے پسوائے موت جب آجائے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور موت جب آئے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا اچھے ایک بات اور میں آپ کو ہوتا ہوتا آدمی کتنا خوش نصیب ہوتا ہے خاص کر نبی کا دیوان نبی کا چہیتا لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد آدمی کا مقام بلند ہو جاتا ہے اب اس سران جاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے خالی نبی شریف کی فرمائش کیے گا کہ کوئی سکھئے گا حضرت تین کلام پڑھ دیجئے پانچ کلام پڑھ دیجئے کوئی سکھئے پرگرام کرواتے ہیں تو خالی کھلا پلا کے مک بھیجئے کیا پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا علم قبول کیا پڑھنا چاہیے السلام علیکم علم قبول آقا فرماتے ہیں قبر کے مودے تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اس کا جواب بھی دیتے میرے سلام کو سن لیے ہم اس کے جواب کو سن پاتے ہیں تو اب بولیے ہم سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے ہم سے زیادہ پاور اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے اور ایک بار میں آپ کو بتا دو لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ ہو میرے سرکار کی بھی موت ہوئی ہے ایک آن کے لیے صحیح لیکن میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ پیار کی زندہ ہے صبح ہے ایک بار ہاتھ دھنا کر بودھر ہے سبحان اللہ ایسے بیس منٹ میرا ہو چکا ہے ختم کر دیں کی بولیں جب ہاتھ دھا کر دکھلائی تو کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں یہ سنسو ہوگا ہونے ہی نہیں گا یہ ہونا کنفرم ہے بیٹھیں یہ آپ کا حصہ ہے لوگ کہتے ہیں میرے سرکار زندہ ایک تاریخ پلیس پلیس حضرت جلال الدین اسیمتی رحمت اللہ یہ علماء جا 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 بہت پڑے بسو گزرے ہیں ایک بار محفل میں سے ایک آدمی کو اٹھایا ہے اور اس زمانے میں جو دینار و دیرہم چل جاؤ وہ دیا اور کہا بیٹا رکھو یہ ایر بانس ہے یہ بیشی جی ہے کہا حضور مطلب کہا میں تیرا کاروبار جانتا ہوں میں تیرا دھندہ جانتا ہوں اور سنسو گز کہا میں تیرا کاروبار جانتا ہوں تیرا دھندہ جانتا ہوں اس کا کاروبار کیا تھا جانتے ہیں جب کوئی انتقال کرتا تھا سب کے ساتھ وہ جا کر کے نمازی جنازہ پتا تھا اور رات میں وہی آدمی جا کر کے کفن چھرا کر بازار میں بیج دیتا تھا حضرت میں ویسال کے بعد مریدوں کو پہلے مریدوں کو بلائے آیا اور دنیا سے حضرت جب جانا لگے تو اسی وقت اس کو بھی دیا کہا یہ رکھ رکھو ایڈوانس ہے میں تیرا کاروبار جانتا ہوں تیرا دھندہ جانتا ہوں کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہا میں سب جانتا ہوں اب حضرت رہ کا جب ویسال ہو گیا تو مریدوں نے بہت پڑھیا کپڑا دیا کفن کا اور حضرت رہ کفن چور سے پہلے ہی وعدہ کروا لیا تھا میرے انتقال کے بعد میری قبر پر آ کر میرا کفن نہیں چھوٹا کاکھی کے حضور نہیں چھوٹا حضرت کا جب ویسال ہو گیا تو مریدوں نے بہت بڑھیا کپڑا دے دیا کفن کا کیونکہ جب پیر اچھا ہوتا ہے تو مرید بھی اچھا جب پیر اچھا ہوتا ہے تو مرید بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ حضرت آج ہمارے یہاں پیروں کی کمی نہیں ہے کنٹل کے حساب سے پیر صاحب گم رہے ہیں بادار میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑے پھر بھی پیر صاحب روزہ نہیں رکھے پھر بھی پیر صاحب اور جو آدمی زندگی بھر اپنے ماں باپ کا پیر نہیں دبایا اگر دھونگی پیر آ جاتا ہے ہفتہ دن تھہرنے والا تو تین آدمی ایک پیر کو دباتا ہے تین آدمی دوسرا پیر کو دباتا ہے دو آدمی ادھر ہاتھ دبا رہا ہے دو آدمی ادھر ہاتھ دبا رہا ہے میں کہتا ہوں ایسا دھونگی پیر آ جائے تو ہاتھ پر دبانے کی کیا ضرورت ایک ہی بار اوپر میں دبا دو تاکہ سب فائنا رہا ہے کیونکہ جاہل پیروں نے کم سمیت کو دبا نہیں کیا ہے ایک وقت کوئی نماز نہیں پڑے پھر بھی پیر صاحب عورتوں سے کوئی پردہ نہیں پھر بھی پیر صاحب لیکن بات آئی ہے تو حضرت ایک بات میں بتاتے چلو قربان گاؤں مورد تاجر شریعہ پر یہی ہری بھی کی سرزمین ہے حضور والا چند عورتیں باہر کھڑی ہے ان لوگوں کی ایک خواہش یہ ہے جو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج ہم لوگ تاجر شریعہ